موسیقی 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 سے ایک روپے زیادہ ایک روپے زیادہ ہے جو کانیڈا کا ہے وہ دو روپے زیادہ ہے اور جو آسٹریلیا کا ہے وہ دو روپے کم ہے لیکن آسٹریلیا جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں یہ مہنگا ہے کہ سستا ہے اس کی کاؤسٹ اپ لیوینگ کو ہم چیک کرتے ہیں تو فیلحال میں نے بتایا کہ جو کانیڈا کا کرنسی ہے وہ آسٹریلیا کرنسی سے زیادہ ہے وہاں کا وہاں کا کرنسی آسٹریلیا سے دو روپے زیادہ ہے تو میں نے بات کیا کھانے کا تو کھانے میں کنیڈا سستا ہے آسٹریلیا مہنگا ہے اس کے بعد اگر میں بات کرتا ہوں اگر آپ میکڈانالڈ میں کھاتے ہو تو اگر آپ میکڈانالڈ میں کھاتے ہو تو آسٹریلیا میں آپ کا پڑھے گا بارہ ڈالر اور کنیڈا میں آپ کا پڑھے گا دس ڈالر تو یہ ہو گیا آپ کا کھانا اگر میں بیئر کی بات کرتا ہوں اگر آپ بیئر پینا چاہتے ہو تو ڈومیسٹک بیئر جو آسٹریلیا میں ہے وہ آپ کو پڑھے گا 8 ڈالر کا اور کینیڈا میں وہی ڈومیسٹک بیئر آپ کو پڑھے گا 6 ڈالر کا تو بیئر بھی آسٹریلیا میں مہنگا ہے کینیڈا میں سستا ہے اگر میں کیفیچینو کی بات کروں کیفیچینو ریگلر جو کی کافی لوگ پیتے ہیں بہت ہی اچھا کافی ہے تو اگر آپ یہ لیتے ہیں اگر آپ آسٹریلیا میں لیتے ہیں کیفیچینو تو آپ کو پڑھ جائے گا پاس ڈالر چار ڈالر اور یہی اگر آپ کینیڈا میں لیتے ہیں تو آپ کو پڑھ جائے گا چار ڈالر اور یہ اگر کینیڈا میں لیتے ہیں تو آپ کو پڑھ جاتا ہے چار ڈالر اور تین ڈالر کے اسفاس آپ کو کیپسینوں پڑھ جائے گا تو کینیڈا میں کافی سستہ ہے اور اگر میں بات کرتا ہوں کوک کی تو کوک بھی آسٹریلیا میں آپ کا پڑھ جائے گا تین ڈالر 32 سنٹ اور کینیڈا میں آپ کا یہ بڑھ دائے گا ڈو ڈالر ٹوٹی ٹوٹی فائف surgical تو کینیڈا میں اگر میں کوک کی بات کروں پیپسی کی بات کروں تو یہ بھی سستا ہے اگر میں پانی کی بات کرتا ہوں جو کی سب سے ضروری ہے اور سب سے ایمپورٹنڈ ہے پانی تو اگر میں پانی کی بات کرتا ہوں تو آسٹریلیہ میں آپ کو پانی پڑھے گا ٹین ڈالر کا 2.50 ٹین ڈالر کی آزفاس سب کو پڑھے گا آس Mama اپس پانی اگر آپ کانیڈا ملتے ہیں تو وہ آپ کو پڑھ جائے گا ایک ڈالر ففٹی سنڈ کا پڑھ جائے گا تو اگر میں روپے میں بات کروں تو اگر آپ آس embracing پانی پیتے ہیں تو آپ کا خرچہ ہو جائے گا کم سے کم اکس اتر روپے اور اگر آپ کانیڈا میں وہes پانی کا بتن لیتے ہیں تو وہ آپ کا پڑھ جائے گا تو آپ کا پڑھ جائے گا سو روپے سو روپے دو سو روپے سو روپے اور ہاں سو روپے پڑھ جائے گا آپ کینیڈا میں لیتے ہیں تو کینیڈا سستا ہے پانی آپ پہ پانی سستا ہے اگر میں دودھ کی بات کروں تو آفشریلیا میں دودھ سستا ہے آفشریلیا میں دودھ آپ کو مل جائے گا ایک ایک ڈالر سکسٹی سکس سینڈز کا اور اور کینیڈا میں آپ کو پڑھائے گا $2.52 سنٹ کا تو کینیڈا میں دودھ مہنگا ہے اور اگر میں بریڈ کی بات کرتا ہوں تو بریڈ آسٹریلیا میں $2.80 سنٹ ہے اور کینیڈا میں $2.93 سنٹ ہے تو بریڈ بھی مہنگا ہے کینیڈا میں اگر میں رائس کی بات کرتا ہوں تو رائس جو ہے وہ کینیڈا میں آپ کا پڑھ جائے گا $2.70 سنٹ کا اور اگر آپ اگر آسٹریلیا میں آپ کا پڑھ جائے گا 2.70 سینڈ کا اور اگر آپ کنیڈا ملتے ہیں تو آپ کا بڑھے گا 3.78 سینڈ میں تو اگر مارکٹ ویلو کی بات کی جائے تو یہ آسٹریلیا میں سستہ ہے جیسے کہ آپ کا ملک ہو گیا آپ کا بریڈ ہو گیا رائز ہو گیا یہ آپ کو وہاں پہ تھوڑا سستہ بھی لے گا اگر میں بات کرتا ہوں چیز کا تو چیز اگر میں چیز کی بات کروں تو یہ بھی آپ کا آسٹریلیا میں سستہ ہے اور کنیڈا میں مہنگا اگر آپ چیز آسٹریلیا میں لیتے ہیں تو آپ کا 10.52 سینڈ ہے اور اگر آپ کنیڈا میں لیتے ہیں تو 12.59 سینڈ ہے تو یہ آپ کا مہنگا ہو گیا تو اس طریقے اگر ہم فروٹس کی بات کریں تو اگر ایپل لیتے ہیں آپ آسٹریلیا میں تو آپ کا پڑھے گا 4.53 سینڈ کا اور اگر آپ دیتے ہیں یہی ایپل اگر آپ لیتے ہیں کنیڈا میں تو آپ کا پڑھے گا 4.21 سینڈ کا تو ایپل جو ہے وہ ایپل آپ کا آسٹریلیا میں سستا ہے کنیڈا میں سستا ہے آسٹریلیا میں مہنگا ہے اگر میں بات کروں آرنز کی تو آرنز بھی آپ کا آسٹریلیا میں سستا ہے اور کنیڈا میں مہنگا ہے تو اگر میں فروٹس کی بات کرتا ہوں تو فروٹس آپ کا آسٹریلیا میں آپ کو سستا ملے گا اگر میں پھر ایک بار پانی کی بوتل کی بات کروں دیڑھ لیٹر کا تو پانی کا اگر میں بات کروں دیڑھ لیٹر کا تو اگر آپ آسٹریلیا میں لیتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا سستہ پڑھے گا اور کینیڈا میں بھی تھوڑا سا ایکل ریٹ ہے کوئی بہت زیادہ ڈیفرینٹ نہیں ہے پانی کے اگر میں بات کروں تو کوئی بہت زیادہ مہنگا دونوں کنٹری میں نہیں رہے گا اگر میں ڈومیسٹک بیئر کی بات کروں زوکی کافی لوگ پیتے ہیں تو اگر میں بیئر کی بات کروں تو آسٹریلیا میں یہ آپ کا پڑھ جائے گا اور کینیڈا میں بہت ہی چیپ ہے وہاں پہ آپ کو تین ڈومیسٹک بیئر مل جائے گا تو کینیڈا کافی سستہ ہے آسٹریلیا کے کمپیئر کیا جائے تو اگر میں سگریٹ کی بات کروں مالبورو سگریٹ جو کی بہت ہی فیمس سگریٹ ہے اگر میں اس کا کمپیئر کرتا ہوں تو کینیڈا میں ایک ڈبی آسٹریلیا میں ایک ڈبی پڑھے گا 35 ڈالر آسٹریلیا ڈالر کا جو کی بہت ایکسنسیو ہے 35 ڈالر کا اور وہی اگر آپ کنیڈا میں لیتے ہیں تو آپ کا پڑھے گا 15 ڈالر تو کنیڈا میں اس کا ہاں پرائز ہے آسٹریلیا میں سگریٹ بہت ایکسنسیو ہے جو سگریٹ پیتے ہیں ان کے لیے تو آسٹریلیا بلکل گھر بڑھا ہے اور ٹرانسپرٹیکشن کے اگر میں بات کرتا ہوں یہ تو ہو گیا کھانے پینے کی چیز اب میں بات کر لیتا ہوں ٹرانسپرٹیکشن کا اگر ٹکٹ اگر آپ آسٹریلیا میں کہیں جانے کا آپ لیتے ہیں تو $4.40 کا آپ کا پڑھ جائے گا اور اگر یہ آپ کنیڈا میں لیتے ہیں تو $3.20 کا آپ کا پڑھ جائے گا تو کنیڈا ٹرانسپرٹیکشن میں بھی سستہ ہے اور ٹھیک ہے اگر آسٹریلیا کا منذلی باز اگر آپ لیتے ہیں رگولر پرائز کا تو آپ کا پڑھے گا $150 اور وہی اگر کنیڈا کا اگر لیتے ہیں آپ تو آپ کا پڑھے گا $96 تو کنیڈا میں جو transportation ہے وہ کافی سستا ہے کافی cheap ہے اگر میں tax fee tariff کی بات کروں tax fee tariff کی بات کرتا ہوں تو آپ کا australia میں ہے $4.20 اور canada میں ہے $4.05 تو canada میں سستا ہے آپ کا tax fee tariff بھی آپ کا کافی سستا ہے اس کے بعد اگر میں بات کرتا ہوں جو کی سب سے ضروری چیز ہے اگر آپ کام کر رہے ہیں تو salary بھی تو ہونی چیز تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ salary کتنا ہے اگر آپ آسٹریلیا میں کام کرتے ہیں تو تو آسٹریلیا جو ایوریس مند کی سیلری ہے آپ سے ٹیکس کٹنے کے بعد وہ آپ کا چار ہزار آٹھ سو انیس ڈالر آپ کو مل سکتا ہے تو اگر موٹا ہونٹا لے لیجئے تو اگر ٹیکس کٹنے کے بعد جو مندلی انکم ہے سیلری ہے آسٹریلیا میں وہ فور تھوزن سے ہائی تھوزن آسٹریلین ڈالر ہے مطلب انڈیا اگر آپ کمپیر کریے تو آپ کا دو لاکھ روپے کے آس پاس دو دھائی لاکھ کے آس پاس چار ہزار ڈالر سے پاس آسٹریلی ہے اور کہا آپ کنیڈا میں کم کرتے ہیں تو آپ کی سیلری ٹیکس کٹنے کے بعد تین ہزار ڈالر سے تین ہزار ڈالر آپ کو ملے گا تو دھائی ہزار تین ہزار یہ جو سیلری ہے نورمل سیلری ہے کنیڈا کی تو آسٹریلیا میں سیلری بہت اچھا ہے سیلری بہت کھوڑ ہے وہاں پہ اور اگر مہنگائی ہے تو آسٹریلیا کی گورنمنٹ نے سیلری بھی دے رکھا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اتنا کیونکہ آسٹریلیا کی سیلری بہت زیادہ ہے اور کنیڈا کی سیلری کم ہے تو اس لئے کنیڈا بھی ضرور سستہ ہے کیونکہ سیلری وہاں پہ کم ہے اگر میں آپ کو رنٹ آبارٹمنٹ کی بات کرتا ہوں تو اگر آپ آسٹریلیا ملیتے ہو تو وہ آبارٹمنٹ آپ کو پڑھے گا ایک بیڈروم کا سیٹی سینٹر میں آپ کا پڑھے گا سولہ سو ڈالر کا اور منت اور اگر آپ کنیڈا میں لیتے ہو تو تیرہ سو ڈالر پڑھے گا آپ کا منت میں اگر آپ سیٹی سینٹر کے آؤسٹائیڈ میں لیتے ہو سہر کے باہر لیتے ہو آسٹریلیا میں تو آپ کا پڑھ جائے گا بارہ سو ڈالر کا سیٹی سینٹر میں لیتے ہو تو سولہ سو ڈالر کا اور وہی اگر آپ کنیڈا میں باہر لیتے ہو تو آپ کا پڑھ جائے گا گیرہ سو ڈالر کا تو اکھل ملا کے جو مین جو پوری بات آتا ہے کہاں سستا پڑھے گا آسٹریلیا کی کانیڈا تو کانیڈا آسٹریلیا سے کافی سستا ہے اگر میں کمپیر کروں تو پورا کانیڈا آسٹریلیا سے بہت سستا ہے لیکن آسٹریلیا میں سیلری زیادہ ہے انکم زیادہ ہے تو کھرچے بھی زیادہ ہے تو اکھل ملا کے میں نے آپ کو بتا دیا کونسی گنٹری میں کتنا کاؤسٹ آب لیونگ ہے آپ چوز آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو کونسی گنٹری میں جانا ہے کونسی گنٹری میں آپ کو پڑھنا ہے وہ آپ کمنٹ پر مجھے بتا سکتے ہیں تو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگی تو لائک سر سبسکرائب ضرور کریئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی ٹیک کیار دھنیوات ڈینکیو سو مچ